ناظرین میں اس وقت اسلام آباد کے ایف الیون سیکٹر کے ایک پارک میں کھڑا ہوں جہاں یہ دو یادگاریں کوئی دس سال پہلے گیارہ سال پہلے بنائی گئی تھی اور ان کو دیکھ کے آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ یہ کس شخصیت کی تخلیق تھی وہ شخصیت جو انیس سو پینتالیس میں اکتوبر میں پاکستان میں پیدا ہوئی اور پھر انکل سرگم اور ماسی مصیبتے کے دو نم مٹنے والے کیریکٹرز پاکستان کو دیئے اپنی پچھتر سالہ زندگی میں میری مراد فاروق کیسر صاحب سے ہے جو گزشتہ روز اسلام آباد میں حرکت کل بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے تو میں آیا ان کی اس یادگار کے پاس یہ پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ انہی کی رہائشگاہ ہے اور جب دو ہزار دس میں انہوں نے لکھا نواز شریف کو بھی اس سے پہلے اور بینظیر گھٹو کو بھی حکومتوں کو بھی کہ ان کے جو یہ شہرہ آفاق کیریکٹرز ہیں ان کی کوئی یادگار بنانی چاہیے اسلام آباد میں تاکہ یہ یادگار اور یہ یاد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی کی جو نسلیں ہیں ان کو بھی پہنچ سکے فاروق کیسر نے کوئی تین نسلوں کو متاثر کیا ان میں میں بھی شامل ہوں بچپن ہمارا انکل سرگم کی ایک ہی ٹی وی چینل کے پروگرام کے لیے بیتابی سے انتظار رہتا تھا کہ انکل سرگم کب آئیں گے تو انکل سرگم کے خالق جو ہیں وہ تو اب نہیں رہے لیکن ان کے یہ دو کیریکٹرز جو ہیں یہ بنائے گئے ہیں تو جب انہوں نے کوشش کی کہ یہ بنائے جائیں تو بڑی سردمہری کا جیسے کہ ہوتا ہے عموماً پاکستان میں حکومتوں کی طرف سے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن اس وقت کہ جو گورنر ہیں پنجاب کے خالد مقبول انہوں نے سی ڈی اے کو لکھا تھا کہ ان کی یہ یادگار ضرور بنانی چاہیے تو یہ پھر انہوں نے اس وقت تعمیر کروائی تھی اور یہ ان کے گھر کے پاس ہی ایک چھوٹا سا پارک ہے اس میں ہے اس پارک میں اگر آپ آنا چاہیں تو کوئی سائن بورڈز نہیں ہیں حالانکہ میں دوسری مرتبہ آیا ہوں لیکن مجھے دوسری مرتبہ بھی تلاش کرنا پڑا میں بھول گیا تھا کہ یہ کس گلی میں ہے تو نہ تو کوئی باہر سائن بورڈز ہیں ایسے جس سے پتا چل سکے کہ یہاں یہ دو کاریکٹرز بھی ہیں رہتے ہیں تو نہ تو کوئی سائن بورڈز ہیں نہ کچھ ہیں بس کچھ خاموشی سے پوشیدہ قسم کے پارک میں کونے میں ان دونوں کو بٹھا دیا گیا ہے ان کی منٹینس بھی آپ کو دکھاتے ہیں انکل سرگم کو آپ دیکھیں رنگ ونگ بینٹ حالت کافی خراب ہے بوٹوں کی حالت بھی دیکھ لیں آپ کے پالش نہیں ہوئے اور یہ ہیں ماسی مصیبتے سارے میڈیا میں میں کل سے یہی دیکھ رہا ہوں کہ انکل سرگم کے خالق کے طور پہ پاروک کیسر کو انٹرڈیوز کروایا جا رہا ہے لیکن یہ بات نہیں کی جا رہی کہ انہوں نے ماسی مصیبتے کا بھی کریکٹر تخلیق کیا تھا اور یہ دونوں جو ہیں کسی بھی شو میں لازم و ملزوم ہوا کرتے تھے لیکن ماسی مصیبتے کا نام کیوں انہوں نے ایسا چنا اور انکل سرگم کے لیے انکل سرگم ہی کیوں چنا اس پہ بھی کچھ خواتین اور فیمنسٹ کو شاید شکایت ہو سکتی ہے کہ نام کے چناوں میں انہوں نے کوئی زیادہ احتیاط نہیں برتی تو ماسی مصیبتے بھی آپ دیکھیں کافی بری حالت میں ہیں یہاں پہ اور توجہ کے طلبگار ہیں اس پارک کو پروپرلی مارکٹ ہی نہیں کیا گیا ہے کہیں بتایا بھی نہیں گیا ہے تو اگر کسی کو تلاش کرنا ہے تو وہ بڑی مشکل سے ان کو یہ دو پارک ملیں گے تو امید ہے کہ وہ تو نہیں رہے لیکن ان کے کریکٹرز کو اور ان کا جو میسج تھا ان کریکٹرز کے ذریعے جو مزہ اور فن کے ذریعے انہوں نے بچوں کو اور بڑوں کو پہنچانے کی کوشش کی وہ دائمی رہ جائے اور اس سبق کو کوئی سیکھ لے